اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشا ریسپی آج میں آپ کے لئے بہت ہی مدیدار بہت ہی فلافی اور بہت ہی ہیلتی ویجیٹیبل آم لیٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اور کلر فول اور فلافی بنایا ہمارا آم لیٹ اور کلر دیکھیں کتن زبردست آئیں ویجیٹیبلز کے آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج میں آپ کو بہت ہی مدیدار اور فلافی ویجیٹیبل آم لیٹ کی ریسپی دینے جا رہی ہوں چھ انڈے لیے میں نے آم لیٹ کے لیے میں نے ریڈ چھلی پاورڈر نمک یوز کروں گی ریڈ چھلی فلیکس اور کالے مرچ یہ چار سپائسز بجیس میں جائیں گے ایک میں نے دمینی سائز کا ٹوٹا چھوٹا چھوٹا سا میں نے چوب کر لیا دو دمینی سائز کی یا ایک چھوٹے سائز کا ملابیہ ایک چھوٹا 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 سی Beast اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے انڈوں میں شامل کریں گے تو سب سے پہلے کھوڑی سی سپائسز جو ہے میں انڈوں میں پہلے سے بھی مکس کروں گی اور باقی جو ہے وہ بعد میں لگوں گی تو اس کے لئے آدھی جو میں نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون نمک یہ ڈال دیں انڈوں میں اس کے باقی جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس اور کاری بیچ یہ ڈال دیں سپائسز ہم ہس بے ذائقہ یوز کریں گے اگر آپ کو زیادہ نہیں سپائسزی پسند تو آپ نہ ڈالیں اور اگر زیادہ سپائسز پسند کرتے ہیں تو پھر بیشہ کار تھوڑا سا تیز ڈال سکتے ہیں اینڈیں اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں ان کو سائٹ کر دیں آپ نے یہ وچی بلس کو فائی کرنا شروع کرتے ہیں مرمان ورحیم سے میں کوکنگ آئل میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں دو گھی یا دیسی گھی جس میں بردی بنا سکتے ہیں دو ٹی ٹی بلسپون ڈال دیں اس میں سب سے پہلے آلو ڈال دیں آلو کو تھوڑا سا فرائے کر لیں کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم ان کو ہی کرنے میں رکھتا ہے تو آلو اس لئے میں نے پہنے ڈال دیں ایک منٹ ہو گئے آلو کو ایسے رکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینڈر ہونے شروع ہو گئے ہیں اب اس ٹائم پہ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں اور جو ہم نے میچے رکھی ہیں وہ بھی ڈال دیں ریڈ چیری فلیکس وہ بھی ڈال دیں اور کاری میچ میں تھوڑا سی کام ڈالوں گی کیونکہ بہت زیادہ پھر سپائسی ہو جائے گا ساتھ ہی عدس میں باقی وہ بھی ڈال دیں تو سب سے پہلے آلو کا اپٹی ہٹک جو ہے تینڈر ہو گئے ہیں آچھا اب اس میں پیاس دان دیں ان سب چیزوں کو میں سٹیر فرائے کروں گی اور اندوں میں شامل کروں گی اور پھر اس کا عاملت یار کریں گے تو بہت مزیدار ذائقہ ہوتا ہے اور بھی کل الگ سا ٹیسٹا ہاں اور بھی کل الگ سا ٹیسٹا ہاں ٹماتر کینے جو میں نے پھر آف دار دیں آپ ٹماتر میں داریں گے ہاری میچے بھی ریلیں اور بھنیا آداب ڈالیں آداب ڈالیں اپنی مرضی سے اور وجی دیبر کا اضافہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایک منٹ کیلئے میں دوبارہ سے اس کو لٹ دے دوں گی تاکہ جو وجی دیبر سمالی ہیں اور اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں اس کے بعد پھر اندوں کے اندر بھی شامل کریں گے ایک منٹ کیلئے بھی ایک منٹ کیلئے بھی لوف نہیں پر رکھیں تاکہ اپنی پانی میں جو ہیں سبزیں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائیں سبزیں ہماری فرائے ہو گئی ہیں اور اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئی ہیں سبزیں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئی ہیں بہت ساتھ ان کو جو ہم نے ڈیٹس بنایا ہے جو اندوں کا مکسر بنایا ہے اس میں ڈالیں ساری بیجیٹیبلز ڈالیں ساری بیجیٹیبلز ڈالیں مکس کریں مکس کریں اور اب اس کا عاملیڑ کناتے ہیں پین لے لیں تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور جب ہم نے مکسچر تیار کیا ہے اڑا دیں اس کو تھوڑا سا نیچے سے پک لے دیں اور ملکو لائٹ لو فلیم کر دیں دو منٹ بعد اس کو دیکھتے ہیں دو منٹ کے بعد دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سے ہماریڑ ہمارا پکنا شروع ہو گیا بہت احتیاط سے اس کو ہاتھ لگائیں ابھی صرف دیکھنے کیلئے یہ کسا تک 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 تیار ہوئے تھوڑا تھوڑا سا پکنا شروع ہو گیا لیکن اگر اس ٹائم پہ میں نے اس کو چھیڑا تو یہ ٹوٹ سکتا ہے اب اس ٹائم پہ جو ہم نے باقی ویجیٹیبلز رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں اور اسی طرح سے بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیں دو تین منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ ایک بڑی سا اس کی پیٹ لے لیں ج photony determining اور اس طرح سے ٹائم پہ چینج کر لیں نٹ دے دیں اس کو دو منٹ کے لیے پھر سے بلکل لو فلیم کی اوپر دوسری سائر سے بھی اچھی طرح سے مارانڈا جو ہے وہ پاک جائے اس کے بعد اسے میں دشا اٹھ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ سمپل سی بریک فاسٹ رس اپی آپ کو بساند آئے گی اگر آپ کو میری رس اپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل ناشر رس اپیس کو سبسکرائب کیجئے نائک کیجئے شیئر کیجئے اسے میں دشا اٹھ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اگر اسے پہ تک کہیں گے